جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل بکس ہب اور آج ہم حیات اللہ انساری کے ایک مشہور افثانے آخری کوشش کے حوالے سے بات چیت کریں گے دوستو اس افثانے میں حیات اللہ انساری نے نچلے محکوم طبقے کے افراد کی قسمہ پرسی اور ان کی زبوحالی کی زندگی کو بیان کیا ہے افثانے کا مرکزی کردار گھسیٹے رام ایک جاگردار کے ہاں کام کیا کرتا تھا وہاں اس نے کمیز کا ایک بٹن چورا لیا اور اس جرم میں اسے نوکلی سے اور گھر سے نکال دیا گیا اس کے بعد وہ مزدوری کرنے کی غرض سے کلکتے چلا گیا اور کلکتے میں اسے بعض وجوہات کی بنا پہ جیل کی ہوا کھانی پڑی وہ رکشہ بھی چلاتا رہا مگر وہ جو کچھ کماتا آدھی سے زیادہ عجرت رکشے کے مالک کو دینی پڑتی تھی وہاں محنت مزدوری کر کر کے وہ تنگ آ گیا اور آخر چوبیس سال کے بعد وہ واپس اپنے گھر آتا ہے بگر اتنے عرصے کے بعد سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے اس کا والد مر چکا ہوتا ہے اس کے بڑے بھائی کو اس کی بیوی کی وجہ سے جیل ہو چکی ہوتی ہے چھوٹی بہن گھر سے بھاگ چکی ہوتی ہے بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور گھر میں اس وقت اس کا چھوٹا بھائی فقیرہ اس کی ماں جس کی حالت بڑی ہی خراب ہے اور چند بکریاں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں گھر کی حالت دیکھ کر گھسیٹے رام اپنے چھوٹے بھائی فقیرہ سے مل کر گلے مل کر روتا ہے گھر میں اس حد تک حالت خراب ہے کہ آٹا تک موجود نہیں ہے تو فقیرہ کو وہ کہتا ہے گھسیٹے رام فقیرہ کو کہتا ہے فقیرہ بلکہ گھسیٹے رام کو کہتا ہے اببہ کے مر جانے کے بعد بھورے کو جیل ہو گئی دو برس تک ترکاریاں ورکاریاں بوئیں مگر وہ بکیں بکائیں نہیں لگان تک نہیں ادا ہوا یعنی فقیرہ جو ہے وہ اپنے بھائی گھسیٹے رام کو بتاتا ہے کہ وہ دو برس تک سبزییں وغیر اگاتے رہے مگر وہ فروخت نہ ہوئیں اور وہ جو ہے وہ لگان بھی ادا نہ کر سکے گھسیٹے رام بھوک کے مارے بکریوں کا بچہ ہوا دودھ جو ہے وہ چوری کر کے پی لیتا ہے اور اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ان کی نوبت جو ہے وہ الہدگی تک پہنچ جاتی ہے آخر گھسیٹے کے ذہن میں ایک ترکیب جو ہے وہ آتی ہے اور وہ فقیرہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی بڑی ماں کو جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے استعمال کریں تو وہ فقیرہ سے کہتا ہے اس میں تمہارا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا کون جانے کہ ہم کیسے کماتے ہیں اور جان بھی گیا تو کیا جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو سب ہماری برائی کو بھی اچھائی کہیں گے تو وہ دونوں مان جاتے ہیں اور آخر اپنی بڑی ماں کو بیمار ماں کو ٹوکڑے میں ڈال کر جامعہ محجد کے آگے رکھ کر خود بھی وہاں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہلے سے ہی بھیکاریوں کا اچھا خاصا جمعہ غفیر موجود ہوتا ہے تو گھسیٹے اور فقیرہ کے بھیک مانگنے کا ایک منظر جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے گھسیٹے نے فوراں محسوس کیا کہ کیا کمی ہے پہلے سے اس نے کوئی صدا تو سوچی نہیں تھی جلدی میں اس کے موں سے نکلا اللہ ہر آفت سے بچائے اس صدا کو اس طرح دینے لگا جیسے والٹیر انقلاب زندہ بات کہے کیونکہ دوسری لے اسے یاد ہی نہ آئی اس صدا میں اگر تاثیر تھی تو صرف اتنی کہ لوگ ادھر دیکھ لیتے تھے دیکھتے ہی بڑھیا پر نگاہ پڑ جاتی تھی تو یہ منظر بڑا دردناک تھا دیکھ کر ویرانی دل کی ویرانی اور وحشت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا تو لوگ اس وحشت اور ویرانی کو اور اس منظر سے جان چھڑانے کی غرض سے چند پیسے بھیق کے طور پر اس بڑھیا کے آگے رکھ دیتے تھے اور بڑھیا کے سامنے پھر رفتہ رفتہ پیسوں کی بارش ہونے لگی تھی تو پہلے جن کی کمائی جو ہے وہ پونے دو روپے ہوئی پہلے جن کی کمائی انہوں نے جو ہے وہ مٹھائی پوریاں کباب اور بیڑی کا بندل لینے میں صرف کر دی وہ نشے میں مدھوش ہو گئے اور اس دوران غسیٹے رام کے دماغ میں دوبارہ سے الہدگی کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی وہ دوبارہ الہدہ ہونے تیار ہو گئے غسیٹے رام فقیرہ سے کہتا ہے اچھا چلو گھر تم لے جاؤ اور بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ مگر لاؤ ہماری امہ کو ہمیں دے دو اتنے دنوں اگر تم نے کھلایا ہے تو اب ہم کھلائیں گے دونوں بھائی لڑ پڑتے ہیں اور اسی لڑائی میں فقیرہ کی موت ہو جاتی ہے بڑی ماں بھی چند دن بعد صدمات برداشت نہ کر سکنے کے باعث مر جاتی ہے اور غسیٹے رام کا دنیا سے رہا سہا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو افسانے میں حیات اللہ انساری نے جاغیرداروں پر بڑا گہرہ تنز کیا ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ ساری زندگی محرومیوں ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں مگر ساری کمائی جو ہے وہ جاغیردار لے جاتے ہیں غریب بیچارہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور حیات اللہ انساری نے اپنے دور میں جو مزدوروں پر مظالم ہیں ان کی جیتی جاگتی منظر کا شیکی ہے کہ مزدور کس طرح سسک سسکر زندگی بسر کرتے ہیں مگر ان مزدوروں کی محنت کی ساری کمائی جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ لے جاتا ہے شکریہ